اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ذرا سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو دیکھیں میسیجز کریں اور میں میسیج آپ کے پڑھتا بھی ہوں تو میں بناوں گا جی گڑ والے چاول جو مجھے بہت پسند ہے اور یہ میں نے اپنی خالہ میری خالہ ہے گاؤ میں خالہ سہیدہ ان سے میں نے ریسپی لی تھی سیکھے تھے سب اسی طرح ہی بناتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوگا لیکن میں بناوں گا مٹی والی ہانڈی میں اس کی بڑی تعریفیں آئی ہیں جی اس میں میں بنانے جا رہا ہوں گڑ والے چاول اچھا گڑ والے چاول آج میں نے بیگم صاحبہ سے کہا ہے کہ جی آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں تو گڑ والے چاول دو گلاس چاول لیے ہم نے یعنی کہ آدھا کلو ان کو بگو کے رکھا تھوڑی دیر اس کے بعد پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اور ایک وہ بادن خطائی وہ پھول سا نہیں ہوتا مسالے میں ایک وہ اور تین چار سبز الائچیاں اس میں ہم نے ڈال کے میں نے ان سے کہا جی کہ ان کو وہ ایک کنی رہا جائے نا جب ایک کنی تو آپ اتار کے لے آئیے گا تو اتنی دیر میں میں شیرہ بناتا ہوں تو شیرہ بنانے کے لیے ہمیں گڑ چاہیے آدھا کلو اگر چاول ہیں تو آدھا ہی کلو ہمیں گڑ چاہیے ہوگا یہ دیکھیں کتنا اچھا ساف ستھرا گڑا گڑ ہر وقت میرے گھر میں ہوتا ہے اور میں کیونکہ یہ کھاتا ہوں گڑی کھاتا ہوں اور چینی کو تقریباً میں خیر بات کہا چکا ہوں یعنی کہ چھوڑ چکا ہوں اچھا جی برابر برابر یہ کرنے ہیں اور میں چھوٹے چھوٹے اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ اس کا ہم بنائیں گے شیرہ 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 کی جوانی تو وہ میں بنا رہا ہوں جی شیرہ اچھا اس طرح تھوڑا لگ رہا تھا اب پتہ چلے ہیں تو اس کا میٹھا ہونا میٹھے کا میٹھا ہونا ضروری ہے میٹھے میں میٹھا ہی نہ ہو تو وہ میٹھا کس چیز کا اچھا جی ہم نے رکھی جی ہانڈی اس کے اوپر جلائیں گے آگ یہ ذرا تیز ہو جائے اچھا جی بیگم صاحبہ چاوٹ شاہد اوبال کے بھی لے آئی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے فریم میں آ جائیں کیونکہ میں آپ کے چینل میں بہت آتا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ یہ کیمرہ ہے وہ کیمرہ ہے آپ بے فکر ہو جائیں چاوٹے جو مین کام ہوتا ہے وہ میں نے کر دیا چاوٹے جی اب یہ ہانڈی کرم ہو رہی ہے کیونکہ ہانڈی ہوتی ہے ہانڈی ہوتی ہے مٹی کی تو اس میں ٹائم لگتا ہے ہمیں چاہیے جی دو گلاس چاوٹے جی اور اتنا ہی گوڑ میں نے کر دیا کدھر ہے یہ رہا جی اتنا ہی گوڑ اس کے علاوہ ہمیں کہا چاہیے ڈیڑھ کھانے کا چمچ جو ہے وہ ہے سونپ کشمش تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ زیادہ بھی ڈالنا چاہیں یہ اپنی مرضی ہے کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ کامیہ زیادہ اور یہ ہے جی کھوپرا یہ بھی دو کھانے کے چمچ ہیں اچھا اگر آپ اس میں بادام ڈالنا چاہتے ہیں بادام بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اور آپ میوہ جات ڈالنا چاہتے ہیں کشمش ڈالنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو پستے ہوتے ہیں بادام ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ جو دوسرے وہ جو ڈیونٹ ایڑا سے ہوتے ہیں کاجو کاجو ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال لیں اور یہ ایک پیالی دودھ بھی چاہیے ہوگا اچھا میں آپ کو اگر میں آپ کو بادام باریک باریک اگر کٹ کے لا دوں اگر لا دیں تو آپ آپ کی پورا نوازی ہوگی جیسے اردو میں زرہ نوازی کرتے ہیں آپ یہ ہی رہیے گا میں بھی آتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا جی دیسی گی آئے دیسی گی باقی یہ اس میں بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے اچھا جی ہم نے یہ گرم ہو رہا ہے اور ہم اس میں ڈالیں گے گڑ اس میں میں تھوڑا سا ڈال دوں گا پانی تاکہ شیرہ جو ہے وہ بڑے آرام سے بن جائے تھوڑا سا پانی تاکہ شیرہ بننے میں ذرا آسانی ہو جائے یہ لیں جی بادام آگئے اچھا بادام ڈالنا ہے یہ کٹ کے جی بیگم صاحبہ بادام بھی کٹ کے لئے آئی ہیں اس میں وہ چھیل کے بھی ڈلتے ہیں میں آپ کو دکھا ریمبو صاحب جہاں بھی جاتے ہیں ہانڈیاں نظر آتی ہیں پیالے مٹی کے نظر آتے ہیں کوئی مرگ نظر آتے ہیں کوئی کولر بنا مٹکا بنا ہوا نظر آتا ہے آپ اس میں بیٹھیں یہ بیٹھیں اس کو زرہ ہیلاتی رہے اور بات کرے میں آئے ہیں یہ لاتے ہیں یوٹھا بھی لائیں میں نے کہا دکھا دھنا ہے ان کے مٹکا بھڑوں کی کلیکشن یہ دیکھیں مجھے پتہ نہیں کیوں اچھے لگتے ہیں یہ آج تک استعمال نہیں کیا لیکن میں لے آیا ہوں یہ ہے ہمارے پاس اور بھی بڑے ہمیں لانے سکا یہ دیکھیں یہ پالشوالا کٹورا ہے اس کی وہ بات نہیں ہے جو اس کورے کی ہے یہ مٹی ہے تو اس میں پانی پی لینا یہ مزے جو ہے نا یہ ان کو نہیں پتا یہ دیکھیں یہ گچھی مٹی ہے یہ بھی ملائے ہوں دہی جماعتوں میں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں دہی جمعی پڑی ہے ابھی جی جی بلکر میں دکھاتا ہوں مکھن گھر کا تھا نا اسی طرح دہی جمعی ہوتی ہے یا جمع ہوا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ دہی دہی علاقوں کے ساتھ سے مٹی کے برطن کافی ساری جو ہے نا کافی ساری کلیکشن ہے ریمبو صاحب کے پاس یہ مٹی کے برطنوں کی اور ریمبو صاحب لے آیا ہے فریج میں سے جمع ہوا دہی اور وہ بھی پیالے میں یہ رہیں یہ اس سے بڑا پیالہ ہے اس میں دہی جماعتوں میں دہی جمعنے کا طریقہ بھی آپ ساتھ ساتھ اگر بتائیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے کھانا بھی ہے نظر نہ لگ جائے دیسی بوائی اور میں بہت شوق سے کھاتا ہوں اچھا میری بات ساتھ دیسی اور عربی بوائی یہ آنکھوں میں لگتا ہے دھوہاں جی جی مزہ آتا ہے یہ کیا مزہ ہے مجھے نہیں یہ آنچ تک سمجھ نہیں آیا یہ آپ کو نہیں پتا ہے یہ مجھے مجھے یاد آتا ہے مجھے اپنی نانی یاد آتی ہیں جتنا آپ پیچھے جائیں گے اتنا وہ زمانہ اچھا ہوتا جائے گا یہ جی دیکھیں جی بن گیا جی یہ والا جو کام ہے نا یہ آپ نے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے یہ تنی تیز پہ نہیں دیکھیں دے ہی ذرا میں ان کو چیک کر کے دکھاؤں دکھائیے مجھے ایک چمچ بھی لا دیں اچھا یہ یہ جوشانہ شروع ہو گیا جی اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اس میں اپنی جناب چیزیں ڈالنی شروع کر دینی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جی یہ تینوں چیزیں باری باری یہ جناب اس میں گیا جی اپنا کھوپرا باری کٹا ہوا یہ کشمش اس کو زیادہ دیر پکانا نہیں ہے اب جلدی جلدی کرنا اور یہ جناب سونف یہ تینوں چیزیں جناب ہانٹی میں چلی گئی ہیں دودھ ابھی ہم نہیں دار رہے ان کو اے آدھا منٹ کے لیے ذرا سا نرم کرنا ہے بس ایسے ہی آدھا منٹ دینا ہے آدھا منٹ بس بسم اللہ یہ نہیں سر اچھا ایک منٹ اب جناب اس میں ہاں یہ بادام رہ گئے تھے یہ بادام گئے اوکے جی بادام بھی ہو گئے دودھ ابھی ہم اوپر سے ڈالیں گے بسم اللہ اور کیسے اچھے آپ نے کھلے ہوئے چاول یہ گئے جی ہم نے جناب اب اس کو کرنا ہے مکس اچھا جی اب ہم اس میں کریں گے آنچ کو تیز اور دودھ ڈال کے تو اس کو تھوڑی دیر سکائیں گے جیسے یہ سوکنا شروع ہوگا شر شر کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی تو جب بلکل پانی ختم ہونے والا ہوگا تو ہم اس کو لگا دیں گے دم ایک دم دم مارو دم اچھا آپ کیسے لگائیں گے میں آپ کو اگر ایک اخبار کا پیس لازوں گا جی 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 وہ بلکل خوش کر دے گا وہ لے کے آئے گا لے کے آئیں اور یہ مجھے دیر میں میں ان کو دے ہی نا بسم اللہ برکت یہ دیکھیں جی گھر کی دے ہی میری اپنی ایک گھر کی دنیا بسائی ہوئی ہے میں نے دے ہی دیوانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت یہ آپ بھی بتا دیتا ہوں میں دے ہی جمانے کا کیا ویڈیو بناوں گا دے ہی کو گرم کرتے ہیں گرم کرنے کی بسم اللہ ہاں 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 بہت میٹھی دی کسی چھینی کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بنایا کریں آرام سے بن جاتی ہے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نہیں بنتی آنچ ریز ہو گئی ہے یہ ہم نے اس میں دالا ڈوڈ 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 کہہ رہا ہوں اے ڈوڈ ڈوڈ ڈالا ہم نے اس میں اور یہ کیا ہم نے اس کو مکس اب یہ جب دودھ سوکنے لگے گا پانی تو پھر ہم اس کو دم دے دیں گے لیکن اس کے ساتھ رہنا ہے سر کے اوپر دے ہی کیسے جمانی ہے جی آپ نے پانی کو اوبالنے دودھ کو اچھی طرح اوبالنے اوبال کے آپ سٹیل کے کسی برتن میں یا مٹی کا برتن ہو تو بہت اچھا ہے اس میں آپ اس کو ڈالیں اور اس کی وہ جھاگ بناتے رہیں کافی دیر تر اوپر جھاگ بن جائے اسے چھوڑ دیں اب اس میں جاگ نہیں لگانی جاگ کب لگانی ہے جب گرم دودھ میں آپ جاگ لگائیں گے تو وہ دہی کھٹی بن جائے گی فورا ایسے کھٹی اب آپ نے یہ چھوٹی چیچی انگلی نہیں میری چیچی دا چلا ما ہلا لیا تو چیچی انگلی آپ نے اس میں ایسے کرنی ہے تو یوں کر کے واپس نہ آئے جب ایسے کریں تو آپ کو کچھ نہ اور ہلکا سا محسوس ہو کے ہاں ہلکا سا کوسا کوسا ہے وہ انگلی کو تکلیف نہیں دے رہا اور بلکل ٹھنڈا بھی نہیں ہے تب آپ نے اتنی سی دہی لینی ہے اتنی سی دہی اور اپنے پیالی میں ڈالیں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں یہ ذرا سا پانی ڈال دیں اس کو ذرا سا ہلائیں اور وہ اسے ایسے کر کے اوپر سے اس دودھ میں ڈال دیں اور اسے ڈھام کے رکھتے ہیں اور اوپر کپڑا دے دیں اور چھے آٹھ دس گھنٹے بعد آپ اسے چیک کریں ایسی میٹھی دہی ہوگی گھر کی صاف سکی جوش آنا شروع ہو گیا ہے جیسے یہ ذرا خوشک ہوتا ہے رشتہ داروں سے بات کر رہی ہو نا اپنے میرا کام چھوڑ کے یہ ہوتا ہے سسرال والے پتہ نہیں رکھو رکھو کوئلے بن جائیں پھر دم جو ہے نا اس میں دیں گے یہ جی تقریباً اب سوکنے والا ہے اب دیکھیں یہ ہو گیا دم والا یہ جی اب دم پہ آگیا ہے بلکل خوشکر کے دم لگائیے گا بلکل خوشکر لیکن ویسے ہانڈی تو کافی دیر پکتی رہتی ہے اس وجہ سے بلکل خوشکر اب اس میں پانی نہیں ہے اب پانی نہیں ہے یہ آپ نے سائڈوں سے سیدھا کیا یہ آگ نکالو بھئی جلدی کرو یہی ٹائم ہوتا ہے اچھی یا بوری ہونے کا یہی سے پتہ چلتا ہے اچھا اللہ کرے کسر میں رہ گئے یہ رکھا جی ہم نے اخبار یہ لگا دیا ہم نے اس کو دم بس یہ جو کوئلے دہک رہے ہیں یہ بہت ہے یہ بھی رکھ دو نیچے رکھ دو بیسے بھی ہانڈی بھی پکتی رہتی ہے یہ دھوان سا اٹھ رہا ہے یہ جو دھوان سا کہاں سے اٹھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اٹھا لوں بڑا زبردست جرم ہو گیا ٹھیک ہے جی جی بلکل یہ دیکھیں اس پر پانی لگ چکا ہے میٹھا تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے نا بس نکال لے پھر وہ بہت نرم ہو جائے بہت اچھے ہیں پھوشک نہیں بڑے بڑے جوسی جوسی بڑے جوسی ہیں کیونکہ میں نے اس میں میٹھا زیادہ ڈالا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میٹھا میٹھے کا مطلب ہے کہ اس میں میٹھا ہو میٹھا لے آؤ ذرا میٹھا کام رکھنا مفائدہ کیا میٹھے کا میٹھا ہو تو پھر وہ میٹھا ہو بسم اللہ کر کے نکالتے ہیں اچھے جوسی خوشک نہیں بنے زبردست ہیں کیونکہ میٹھا زیادہ ہے اس میں گوڑ والے چاول ضرور بنائیں بسم اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کھاؤ بسم اللہ بسم اللہ کریں آپ ذرا کھا کے دیکھیں ہے نا بہت اچھے محول بنائے نا ہم ہم تو یہ تھے گوڑ والے چاول اور بہت مازے کے بنائے بہت شکریہ جی میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں پولیز اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اسے شیئر بھی کریں اور یہ ضرور بنا کے کھائیے گا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھتے رہیے جان ریمبو یوٹیوب چینل اللہ حافظ راب رکھا